تاریک ٹیڈی کے انتقال پر عام حوام کے ساتھ سٹیج انڈسٹری کے بڑے بڑے نام دکھائی دئیے جب ان کا نماز جنازہ پڑھایا گیا تو کیمرے نے وہ مناظر اکس بند کیے کہ کس طرح لوگوں کو ہسانے والے فنکار دھاڑے مار مار کر روتے دکھائی دئیے ان کے جنازے پر سحیل احمد اور افتخار تھاکر جیسے مصروف ترین کومیڈین کندھا دینے میں پیش پیش رہے تاہم اس موقع پر بھی بہت سے کومیڈین جنازے میں دکھائی نہیں دئیے جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کومیڈینز کے دل میں تاریک ٹیڈی کے لیے کتنی عزت تھی کون کون سے کومیڈین جنازے میں شریک نہیں ہوئے کس نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالنا مناسب نہیں سمجھا ذاتی چپکلش کے بنا پر کون جنازے میں شامل نہیں ہوا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تاریک ٹیڈی کا انتقال سٹیج انڈسٹری کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا سٹیج کے تقریباً تمام سینئر جونئر فنگاروں نے ان کے ساتھ سٹیج شیئر کیا تھا اور وہ ان کی مقبولیت سے واقف تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے جنازے پر بڑے بڑے کومیڈین غم سے نڈھال دکھائی دیئے ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف گواہی دے رہے تھے کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا تاریک ٹیڈی کے انتقال پر وہ تمام تر ساتھی کومیڈین نظر آئے جنہیں عوام کی اکثریت ٹی وی پر دیکھتی ہے وہ شوز میں بیٹھتے ہیں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں ان کومیڈینز میں سے کئی ایسے ہیں جو تاریک ٹیڈی کے انتقال کا سن کر بیرونے ملک سے واپس لوٹے تھے اور ان کے جنازے کو کندھا دیا عوام نے جہاں ان کومیڈینز کو دوستی کا حق نبھانے پر سراہا وہیں ان کومیڈینز کو بھی سخت انقید کا نشانہ بنایا جو اس موقع پر موجود نہ تھے مقبول ترین کومیڈین اور رائٹر ڈریکٹر نسیم وکی کے نام اور کام سے دنیا واقف ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا نسیم وکی اور تاریک ٹیڈی نے ایک ساتھ بہت سے پروجیکٹس پر کام کیا جن میں قابل ذکر ربہ عشق نہ ہوئے تھا اس ڈرامی سے جان افتخار ٹھاکو نے بریک تھرو حاصل کیا وہیں تاریک ٹیڈی اور نسیم وکی بھی ایک دوسرے کے ہمپلہ نظر آئے نسیم وکی گھر کے مالک جبکہ تاریک ٹیڈی نوکر کا کردار ادا کر رہے تھے دونوں نے اپنے کردار سے خوب انصاف کیا اس کے علاوہ بھی دونوں نے ایک ساتھ سینکنوں ڈرامی کیے لیکن افسوس کہ تاریک ٹیڈی کے انتقال پر نسیم وکی کہیں دکھائی نہ دیئے نہ وہ ان کے لیے گھر آئے نہ ہی ان کے جنازے کو کندہ دیا وہ سٹیز کے سینئر کومیڈین ہیں اور وہ اپنی برادری کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل پر آواز بھی بلند کرتے ہیں لیکن اس موقع پر ان کی خیر حاضری نے کئی سوالیاں نشان کھڑے کر دیئے اگر تو نسیم وکی ملک سے باہر تھے تو وہ پھر بھی شرکت کر سکتے تھے کیونکہ ناصر چنیوٹی بھی لندن سے ہنگامی طور پر لاہور آئے تھے جب وہ آ سکتے ہیں تو پھر نسیم وکی بھی پہن سکتے تھے نسیم وکی تاریک ٹیڈی کے جنازے پر کیوں نہ آئے یہ کیسا سوال ہے جو ان سے بار بار کیا جائے گا عوام کے پسندیدہ کومیڈین زفری خان بھی حیرت انگیز طور پر جنازے میں شریک نہیں ہوئے زفری خان اور تاریک ٹیڈی نے ایک ساتھ متعدد ڈراموں میں کام کیا دونوں کے بیچ پڑھنے والا میچ آرڈینس خوب پسند کرتی تھی زفری خان تاریک ٹیڈی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہیں استاد کا درزہ دیتے تھے لیکن ان سب کے باوجود وہ جنازے میں دکھائی نہیں دیئے اب ان کی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا البتہ یہ بات ضرور ہے کہ دونوں میں پروفیشنل اختلافات تھے جس کا ذکر تاریک ٹیڈی اپنے انٹرویوز میں کیا کرتے تھے جیسا کہ زفری خان کی پہچان بننے والا ڈائیلوگ بیٹھو بیٹھو لیا ڈالا بنیادی طور پر تاریک ٹیڈی کا ایجاد کرتا تھا جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بولا کرتے تھے اس جملے کو زفری خان نے استعمال کرنا شروع کیا اور اسے اپنی ایجاد کرا دے دیا جس کی وجہ سے تاریک ٹیڈی اور زفری خان کے درمیان فاصلے جنم لینے لگے زفری خان نے کبھی تاریک ٹیڈی کو اس بات کا کریڈٹ نہیں دیا دونوں فنکاروں کے درمیان تلخ تعلقات بھی اس بات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے کہ زفری خان نے کیوں تاریک ٹیڈی کے جنازے میں شرکت نہیں کی انہیں تاریک ٹیڈی سے جو بھی مسائل تھے وہ ان کی وفات پر عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائیڈ پہ رکھتے اور ان کے جنازے میں شرکت کرتے ان کی میت کو کاندہ دیتے اور ایک مثال قائم کرتے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تاریک ٹیڈی کے جنازے پر غیر حاضر کومیڈینز میں سخاوت ناز بھی شامل تھے سخاوت ناز بھی تاریک ٹیڈی کے ساتھ کام کر چکے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یارانہ بھی خوب تھا ایک ہی شہر سے تعلق رکھنے والے دونوں کومیڈینز کو عوام بڑی تعداد میں پسند کرتی تھی لیکن تاریک ٹیڈی کا جب انتقال ہوا تب سخاوت ناز کہیں نظر نہیں آئے جو کہ انتہائی افسوسناک بات تھی سوہیل احمد اور افتخار تھاکور جیسے بڑے اور مصروف ترین کومیڈینز وہاں پر موجود تھے تو باقی کومیڈینز کے پاس جنازے میں نہ آنے کی کیا وجوہات تھیں ان کومیڈینز کے علاوہ اکرم اداس ساجن عباس گلفان اور جاوید کوڈو بھی جنازے سے غیر حاضر دکھائی دئے جس سے اس ٹریج انڈسٹری کے بارے میں تاثر پیدا ہو گیا کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے موقعوں پر اپنی ذاتی آنا کو ترجیح دیتے ہیں عوام نے تارک ٹیڈی کے جنازے میں شرکت کرنے والے کومیڈینز کی خوب تعریفیں کی اور ان کے اچھے عمل کو سراہا اب سب کو وہ چہرے بھی آدھ ہو گئے جنہوں نے مشکل وقت میں تارک ٹیڈی کی مدد کی ان کے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے جنازے کو کندہ دیا اور لہد میں اتارا انہیں عوام کی جانب سے مستقبل میں پسند کیا جائے گا اور اللہ انہیں اس کا عجر دے گا جبکہ شرکت نہ کرنے والے کومیڈینز کو بھی اللہ پاک یہ فرق دکھا دے گا کہ ان میں اور باقی سب میں کیا فرق ہے جس کی وجہ سے وہ ان سے کہیں زیادہ آگے اور بہتر ہیں موسیقی 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 موسیقی